ویلکم ٹو ایچوکی لرننگ اوپ انٹرویو سیریز کے اندر آج ہم بات کریں گے کنسٹرکٹرز اور ڈسٹرکٹرز پہ کیونکہ ہم یہ انٹرویو سیریز کر رہے ہیں اوبجیکٹر انٹیٹ پروگرامنگ کی اور اس میں بہت ایک کی فیچر ہوتا ہے ہمارے پاس کنسٹرکٹرز اور ڈسٹرکٹرز کا اس سے ریلیٹیڈ جو جو بھی ایمپورٹنٹ کنسپٹس ہیں جو کہ آپ کو انٹرویوز میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے کسی کمپیٹیٹیو ایگزیم آپ کے اپٹیٹیوٹ ایگزیم میں آ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اس میں ہم کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے جو کافی ریر ہوتی ہیں جو کہ انٹرویوز میں کافی پوچھے جاتی ہیں آپ سے تو جتنے بھی پوسیبل پوائنٹس ہیں ریلیٹیڈو کنسٹرکٹرز اور ڈسٹرکٹرز ان کو ہم ڈسکس کریں گے کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر ڈسکس کرنے سے پہلے کیونکہ ہم اوبجیکٹ روانٹڈ پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اوپ میں کلاسز بناتے ہیں ہم کلاس بناتے ہیں کلاس کے اندر ہم کام کرتے ہیں ہم کلاس کے اندر فنکشنز لکھتے ہیں ہم کلاس کے اندر ڈیٹا میمبرز لکھتے ہیں تو ای ہوپ آپ کو کلاسز کا آئیڈیا ہے اگر آپ کو کلاسز کا آئیڈیا بیسک نہیں بھی ہے تو میں آپ کو بیسک آئیڈیا یہاں پر دے دیتا ہوں کہ کلاسز جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم پرائیوٹ اور پبلک میمبرز میں ہم ڈیٹا میمبرز بھی لکھتے ہیں اور فنکشنز بھی لکھتے ہیں ابھی جو فنکشنز ہوتے ہیں کنسٹرکٹر بھی ایک فنکشن ہے کنسٹرکٹر بھی ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہم بات کریں گے کنسٹرکٹر کی کنسٹرکٹر ہمارا ایک فنکشن ہوتا ہے لیکن یہ ایک سپیشل کلاس فنکشن ہوتا ہے یہ ایک سپیشل قسم کا فنکشن ہوتا ہے اس میں کیا سپیشل ہوتا ہے اہلی چیز تو اس میں یہ سپیشل ہے کہ ہمارا جو کنسٹرکٹر ہے اس کی نو ریٹرن ٹائپ کنسٹرکٹر کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی کیونکہ دب آپ فنکشنز لکھتے ہیں تو فنکشنز کی آپ ریٹرن ٹائپ لکھتے ہیں کہ اس نے کیا ریٹرن کرنا ہے کنسٹرکٹر کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی اس کے بعد کنسٹرکٹر میں ایک سپیشل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کال نہیں کر سکتے کہ آپ ان کا نام لے کے کال نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ آپ کے ایکسپلیسٹلی یا بائی نیم کال نہیں ہوتے جیسے آپ فنکشن لکھتے ہیں فنکشن کا نام لے کے اس کو کال کرتے ہیں تو وہ ایکزیگیوٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے فنکشن آم فنکشن کی طرح ان کا نام لے کر آپ کال نہیں کرتے تھرڈ اس میں جو چیز سپیشل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا خود سے نام نہیں رکھ سکتے کہ آپ اپنی مرضی کا نام نہیں رکھ سکتے نو یوزر ڈیفائنڈ نیم آپ ان کا نام اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے جیسے ہم آم فنکشن کا نام اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں ہم کنسٹرکٹر کا نام اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے تو یہ کچھ تین چیزیں اس سے special ہوتی ہیں جو کہ آپ کے عام function سے different ہوتی ہیں یہ آپ کو یہ عام پر یہ question بھی عائز ہوتا ہے کہ آپ کے function اور constructor میں کا difference ہوتا ہے تو یہ تین key differences ہیں constructor اور function میں اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا constructor ہوتا ہے وہ کب execute ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ function ہے although this is a special function but this is a function تو جب یہ function ہے تو of course یہ call بھی ہوگا वे चाहें वो नाम लेकर ना हो लेकिंग किस तरीके से कॉल हो गा तो आपने यह बात यहाद रखनी है कि जो Constructor है यह उस वौकतgar होता है जब आपका object क्रिए ड़ृता है जब आप Class आपजिक्क क्रिएट करती है तो आपको कंइस्ट्प्टर कॉल हो जाता है اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس میں اگر اس کی return type نہیں ہوتی تو وہ کیا return کرتا ہے تو آپ کا اس کا آنسل یہ ہے کہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ کچھ بھی return نہیں کرتا ہے اس کے بعد اس question کو آنسل کرتے ہیں کہ اگر اس کا user defined name نہیں ہوتا تو اس کا کیا نام ہوتا ہے تو آپ نے یاد دکھنا ہے کہ کنسٹرکٹر کا نام وہ ہوتا ہے جو آپ کی کلاس کا نام ہوتا ہے as it is case sensitive کہ جو آپ کی کلاس کا نام ہوتا ہے کنسٹرکٹر کا نام بھی آپ وہی ڈل لکھتے ہیں آپ اپنی مرضی کا نام نہیں کر سکتے even آپ کیس بھی change نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کوئی ایک کلاس ہے ایپل کی جس میں اے capital ہے تو آپ small a کے ساتھ بھی کنسٹرکٹر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں کنسٹرکٹر ہوتی ہیں c++ جاوہ میں تو آپ نے کنسٹرکٹر کا نام وہی رکھنا ہے جو کلاس کا نام ہے آپ کی مرضی کا نام نہیں ہو سکتا تیسی چیز میں یہ ہے کہ یہ by name اس کے call نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے call ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت call ہوتا ہے جب آپ کی کلاس کا object create ہوتا ہے ابھی ہم اس کو code میں جا کے بھی دیکھتے ہیں اس کو execute کر کے اس کی جو flow ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ کچھ بیسک بات ہیں کنسٹرکٹر کے بارے میں اب یہ تو بات تھی کہ کنسٹرکٹر کیا ہے اب ہم بات کریں گے کہ کنسٹرکٹر کیوں ہے کنسٹرکٹر کیوں لکھا جاتا ہے یا why constructors are used کنسٹرکٹر کیوں ہوتے ہیں تو بیسکلی کنسٹرکٹر use ہوتے ہیں values کو initialize کرنے کے لیے آپ کی کلاس کے اندر جو data members ہوتے ہیں ان data members کو initialize کرنے کے لیے ہم کنسٹرکٹر create کرتے ہیں کنسٹرکٹر initialize values to object members after storage is allocation to the object کہ جب ہم object create کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کلاس کے data members کو initialize کرنا ہوتا ہے تو وہ initialize کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک specialized function ہے کنسٹرکٹر تو یہ کنسٹرکٹر خود ہی call ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم code لکھتے ہیں جس میں ہم اپنی ساری values کو initialize کرتی ہیں جو جن بھی values سے جن بھی چیزوں سے ہم نے اس کو initialize کرنا ہوتا ہے تو یہ تو کچھ discussion ہے کنسٹرکٹر کی مزید بات کرنے ہیں یہ کنسٹرکٹر کی لیکن اس سے پھلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دسٹرکٹر کیا ہوتا ہے جیسے کہ کنسٹرکٹر کے نام سے ہوتا ہے کہ it is something that constructs اسی طرح سے جو destructor ہے یہ ایسی چیزیں جو کچھ destruct کرتا ہے جو کچھ destroy کرتا ہے جو کچھ ختم کرتا ہے تو بالکل جسی طرح سے جو constructor ہے وہ object کے data member کو initialize کرتا ہے create کرتا ہے اسی طرح سے destructor بھی ایک specialized قسم کا function ہوتا ہے اور یہ function آپ کے class کے object کو destroy کرتا ہے یہ function آپ کے class کے object کو destroy کرتا ہے کہ جو object آپ نے بنائے جو data members آپ نے بنائے ہوتے ہیں ان data members نے جو memory occupy کی ہوتی ہے destructor اس memory کو release کرتا ہے تاکہ وہ memory کسی اور کام آ سکے اب destructor کے بارے میں کچھ concept دیکھ لیتی ہیں destructor میں بھی یہی بات ہے کہ destructor کا بھی آپ کا کوئی user defined نام آپ نہیں رکھ سکتے destructor کا نام بھی آپ اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے تو پھر destructor کا نام کیا ہوتا ہے destructor کا نام بھی وہ ہوتا ہے جو آپ کی class کا نیا نام ہوتا ہے لیکن پھر ہم difference کیسے کرتے ہیں کہ یہ constructor ہے اگر ہم specifically c++ کی بات کریں تو c++ میں destructor کے نام سے پہلے آپ tilde کا sign لگاتے ہیں یہ tilde کا sign یہ represent کرتا ہے کہ this is destructor ان سب چیزوں کو بھی ہم c++ code میں جا کر بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسری جو important اور key feature ہے وہ یہ ہے destructor کی بھی return type نہیں ہوتی destructor بھی کچھ آپ کو return نہیں کرتے دوسری جو important چیز بھی ہوتی ہے کہ destructor بھی call خود سے نہیں ہو سکتے destructor بھی cannot called destructor بھی خود سے call نہیں ہو سکتے by name جیسے کہ functions ہوتے ہیں پھر یہ کیسے call ہوتے ہیں یہ اس وقت call automatically ہوتے ہیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ automatically call ہوتے ہیں یہ اس وقت call ہوتے ہیں جب آپ کا object destroy ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کا object destructor کی اور destructor کی اب انٹرویوز میں آپ کو language specific ہو کے بھی پوچھا جا سکتے ہیں وہ کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو destructor کی میں نے story بتائی ہے کہ destructor کا نام بھی وہی ہوتا ہے جو کہ class کا نام مدلک اس پہلے تلٹ کا سائن آتا ہے تو یہ کام ہم constructor destructor جاوا میں کیسے بناتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جاوا کے اندر constructor تو ہوتے ہیں constructor کا concept وہ ہی ہے جو کہ c++ کے اندر ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی اس کی function جو class کا نام ہوتا ہے وہ ہی destructor constructor کا نام ہوتا ہے اس کی return type نہیں ہوتی اس کو by name call نہیں کر سکتے یعنی کہ constructor کی ساری چیزیں یہ جو ہے نا سیم یہ جاوا میں بھی follow ہوتی ہیں کیونکہ جاوا اپنے چیز نام پہ نوٹ کرنی ہے کہ جاوا میں destructor نہیں ہوتے کہ جاوا میں destructors نہیں ہوتے جاوا میں آپ کے user defined جو کہ ہم define کرتے ہیں وہ destructors نہیں ہوتے تو پھر جاوا میں memory clean کیسے ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر تو ہم destructor اس لئے بناتے ہیں کہ جو memory آپ کی occupy RAM پہ وہ memory heap پہ وہ آپ کی memory clean ہو تاکہ وہ کسی اور کام use ہو سکے کیونکہ جب آپ اپنی class کا object ختم کر رہے ہیں تو تب آپ کو اس memory کی ضرورت نہیں ہے تب آپ اس کو clean کر دیتے ہیں تو اس کا code آپ خود لکھتے ہیں c++ میں اگر جاوا میں destructors نہیں ہوتے تو پھر انٹرویور کا question یہ ہو سکتا ہے کہ جاوا میں آپ کی یہ جو garbage جس کو ہم بولتے ہیں garbage clean کیسے ہوتا ہے یہ جو آپ کا garbage پڑھا ہوئی clean کیسے ہوتا ہے تو آپ نے یا دیکھنا ہے جاوا کے اندر built-in garbage collector ہوتا ہے جاوا کے اندر built-in جاوا کا garbage collector ہوتا ہے اب وہ garbage collector کیا کام کرتا ہے کہ وہ جیسی object create ہونے والا ہوتا ہے وہ garbage collector چل جاتا ہے اور وہ garbage collector جتنا بھی garbage ہوا ہوتا ہے جتنا بھی آپ کی memory occupy ہوئی ہوتا ہے اس ساری memory کو clean کر کے destroy automatically کر دیتا ہے یعنی کہ جاوا نے user کے پاس اس چیز کا authority دی ہی نہیں ہے کہ user destructor لکھے وہ خود ہی سے automatically اس کا garbage collector execute کر دیتا ہے جو کہ memory کو خود ہی clean کر دیتا ہے تو یہ difference ہے C++ اور جاوا میں C++ میں آپ کو خود لکھنا پڑتا ہے جاوا کے اندر automatically garbage collector ہوتا ہے اب اس کی discussion ہم نے theoretical تو دیکھی اب اس کو ہم code میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے عام کرتے ہیں code میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا C++ یہ ہم code میں آ جاتے ہیں code میں ہم آ کے پہلے ایک class بنا لیتے ہیں کوئی dummy class بنا لیتے ہیں class A کوئی ایک A کے نام سے class بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر پہلے میں constructor بناتا ہوں کیونکہ ہمیں public ہونے چاہیے constructor اور destructor public constructor کا نام وہ ہی ہوتا جو class کا نام ہے اب یہاں آپ نے note کرنا ہے کہ class کا نام ہے A class کا نام ہے A یا ہم class کا نام کوئی meaningful رکھ دیتے ہیں class کا نام ہم رکھ دیتے ہیں vehicle کوئی meaningful نام کے vehicle کی class ہے اب میں نے یہاں پر constructor بنانا ہے اب class کا جو class کا نام ہے یعنی کہ vehicle constructor کا نام بھی آپ کا وہی ہوگا یہ آپ کا constructor بن گیا اب یہاں پر note کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی return type نہیں ہے کیونکہ function کے نام سے پہلے commonly اس کی return type آتی ہے لیکن ہم نے کیونکہ بات کی تھی کہ constructor کی return type نہیں ہوتی اس لئے یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں لکھتے ہم عام function میں بات کرتے ہیں کہ یعنی function کچھ return نہیں کر رہا تو ہم اس کے لئے normally void لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں return type لکھتے نہیں void بھی آپ نہیں لکھتے ہیں اس کے بعد اس کے بلکل parameter کوئی نہیں ایسی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر parameter ہو تو وہ کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کا simple execute ہوگا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں default constructor اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک object create کرتا ہوں بھی destructor نہیں لکھا بھی میں صرف constructor بنایا ہے اب میں یہاں پر وحیکل کا object create کرتا ہوں میں یہاں پر وحیکل کا object create کیا vehicle بھی اب جیسی object create ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جیسی line execute ہوگی یعنی کہ vehicle کا object create ہوگا تو یہ function automatically چلے گا ہم کیونکہ اس کا نام نہیں لیں 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 لیکن یہ automatically execute ہوگا یہ output میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ default constructor چلا اور اس لائن print ہوئی جو ہم لکھا لیکن اس سے پہلے آپ tilt کا sign لگا دیتے ہیں جس صحیح represent ہوتا ہے کہ this is a destructor یا destructor ہے اب اس کندر بھی لائن print کروا دیتے ہیں تاکہ جب execute ہو تو ہمیں پتا چل جائے کہ destructor execute ہو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں جب لائن چلے گی تو ہمیں پتا کہ یہاں پر اس لائن call کر ے گی constructor کو اس لائن کے print ہونے کے بعد رینڈم تیکسٹ اور اب میں اس کو execute کرتا ہوں اب جب execute ہو گا تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جب main سے ہمارا code چل ہوتا ہے جب main آپ کا چلے گا تو سب سے پہلے آپ کا object بنے گا جس سے آپ constructor execute ہوگا اور آپ کو لکھا آجے گا default constructor اس کے بعد آپ کا control واپس main میں آئے گا اور یہاں پر آپ next line آج some random text اس کے بعد main ختم ہو گیا مطلب آپ کا program ختم ہو گیا اب جب program ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا object بنایا تھا v اس کا آؤٹپوٹ سیم اسی طرح کے آؤٹپوٹ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہے سب سے پہلے default constructor اس کے بعد some random text اس کے بعد جیسے program end ہونے والا ہوا یعنی scope ختم ہونے ہوا تو آپ کا وحیکل کا constructor destructor execute ہو جائے گا اور آپ کا program end ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ destructor کے اندر آپ code لکھتے ہیں جس سے جو memory بنائی ہوتی اس کو destroy کرتے ہیں تاکہ وہ RAM پہ پڑی نہ رہے اور وہ کسی اور کام آ سکے